برادر اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ حضرات کو بہت اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں انگوٹھی اور زیورات کے بارے میں کہ کون سے زیور پہننا جائز ہے کون سے نا جائز ہے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ایسے ہی دینی معلومات آپ حضرات کو ملتی رہیں آئیے ناظرین آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں نحمد و نسلی علیہ السلح القریم حضرت ابو غررد اللہ و تعالی عنہ سروایت ہے مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بان نبے صفحہ نمبر ایک سو پنچہ نبے حضرت ابو غررد اللہ و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونے کی امگوٹھی سے منع فرمایا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے نوجوان سونے کی امگوٹھی پہنے ہوتے ہیں یا چاندی کی دو دو تنتی نموٹھیاں پہنتے ہیں چین پہنے رہتے ہیں چلہ پہنے رہتے ہیں یہ سب چیزیں پہنے رہتے ہیں جو کہ یہ حرام ہے شریعت میں اور ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے جائز کیا ہے اور نا جائز کیا ہے حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ تعالیٰ عنہمہ سے روایت ہے مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پنچان نبے مشکات شریف صفحہ نمبر تین سو اٹھاتر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ تعالیٰ عنہمہ فرماتے ہیں کہ نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی امگوٹھی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اتار کے پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب حضور تشریف لے گئے حضور نے انگوٹھی نکال کے پھینک دیا اور جب حضور تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اب اپنی اگوٹھی اٹھا لو کسی اور کام میں لے آنا انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اب آئی بتائیے آپ جسے صحابہ نے سنا کی نبی نے منع فرمایا تو اس پر انہوں نے عمل کیا رک گئے اور آج ہم دن رات سنتے ہیں کہ حرام ہیں مگر پھر بھی پہن گئے ہیں مارے نوجوان چین چلے پہن کے گھوم رہے ہیں دوسری بات تو دوسری حدیث سنو تو چونے کی بات ہوئی اور دوسری کوئی بھی دھاگ پہننا علاوہ چاندی کی ایک اگم اٹھی ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی ساڑھے چار ماشا کے اندر ہو ترمیزی شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو آٹھ ہے مشکا شریف صفحہ نمبر تین سو آٹھ 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 ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئی تھا آقا نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تجھ سے بطوں کی بو آتی ہے اب بتائیے کہ پیتل پہنے ہوئی تھا تو آقا فرماتے ہیں کہ تجھ سے بوٹوں کی بو آتی ہے انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی پھر لوہے کے انگوٹھی پہن کر آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئی ہو آج تم لوہے کا پہنے ہو اسٹیل کا پہنے ہو چاندی پہنے ہو تانبہ پیتل پہنے ہو نوجوانوں مسلمانوں غور کرو کہ صحابی بھی پہن کے آئے تو نبی نے کہا کہ یہ بتوں کی بو آتی ہے اور جب لوہا پہن کر کے آئے لوہے کے انگوٹھی تو آقا فرماتی ہے کہ جہنمیوں کا زیور ہے کچھ شخص نہیں وہ انگوٹھی وہ انگوٹھی بھی پھینک دی پھر اس کے یا رسول اللہ کس چیز کے انگوٹھی بنو تو آقا نے فرمایا چاندی کی بناو کس کی بناو چاندی کی بناو اور ایک مسقال پورا نہ کرو یعنی ایک مسقال سے کم ہو یعنی وزن میں پورا ساڑھے چار ماشا نہ ہو بلکہ کچھ کم ہو تو مردوں کو ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے چھلے پہننا ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا اگر چاندی کی ہو جائز نہیں ہے پتہ چلا یہ آج جو ہمارے نوجوان کرتے پہنتے ہیں چلے انگوٹھیاں چائے یہ سب ناجائز و حرام ہیں یہ جہانمیوں کا زیور ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف چاندی کی ایک اموٹھی جو ساڑھے چار ماشا کے اندر کو کم ہو وہی اموٹھی پہنے اس کے علاوہ کوئی چیز پہننا حرام ہے حرام ہے حرام ہے لہذا ہم اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں مولا ہمیں ایسے بری کاموں سے بچنے کی توفیق غدا فرمائے السلام علیکم